موسیقی خبردار ناجائز، نامشروع، خلاف قانون، مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتی ناظرات اسماء اصحاب قیف کے ستائیس فوائد و خاصیتیں ہیں نمبر ایک جلب خیر کوئی بھی منفات و فائدہ اور خیر کا کام و خیر کی باتو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہے نمبر دو ہے دفع شر شر و شرارت و نقصان و ضرر و جو بھی برائی و بدی و اس کو دفع کرنا اور دور کرنا جتنے بھی ہیں نمبر تین آگ بجانا نمبر چار دفع سردرد درد سر نمبر پانچ دفع سایہ و آسیب و بدروح نمبر چی دفع گریہ اطفال بچوں کا رونا بند کروانا نمبر سات دفع بخار و ملیریا و غیرہ نمبر آٹھ حفاظت ار غرق غرقابی پانی میں غرقونا نمبر نو حفاظت مال نمبر دس قوت حافظہ و ذہانت و حصول علم نمبر گیارہ ہر شر سے حفاظت ہر بدی اور برائی سے حفاظت نمبر بارہ دشمن پر فتح و غلبہ دشمن کو شکست دینا ان آٹھ اسما کو پڑ بھی سکتے ہیں ناظرین اور لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کا نقش بھی بنا کر کام میں لا سکتے ہیں تینوں میں اثر و تاثیر ایکی ہے اور برابر ہے حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اسماعی اصحاب کاف سکاؤ کیونکہ اگر تم ان اسماعی کو کسی گھر پر لگاؤگے تو اس گھر کو آگ نہیں لگتی کسی مال و مطاو اسباب میں لکھوگے تو وہ چھوری نہیں ہوتا کسی سواری پر لکھوگے تو وہ پانی میں غرق نہیں ہوتی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سفر و حضر میں اسماعی اصحاب کاف پاس رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا اسے سفر کرنے میں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور پیٹ درد اور ستر ہزار بلاؤں سے امن میں رہے گا مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کیلئے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین سامین و ناظرین گرامی میں نے بارہ مختلف کتابوں سے اسماعی اصحاب کاف کے ستائیس فوائد و خاصیات تلاش کیے ہیں آج میں چار چیزیں آپ کو بتا کر سمجھاؤں گا اسماعی اصحاب کاف کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو آج اور اس کے بعد اسماعی اصحاب کاف کو لکھنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں کہ کس طرح لکھنا ہے کتنے طریقوں سے لکھا جاتا ہے پھر نقش مربع مسلس بنانے اور پر کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں میں آپ کو کیونکہ اسماع کے پڑھنے میں لکھنے میں اور نقش میں اثر و تاثیر ایک جیسے اور برابر ہے سب سے آخر میں میں ستائیس مختلف مقاصد کے لیے اسماعی اصحاب کاف کے ستائیس وظائف و عامال پیش کرتا ہوں اسماعی اصحاب کاف پڑھنے کا طریقہ یہ ناظرین کے تعداد جو بھی ہو شروع میں تاق مرتبہ درود شریف پڑھیں یعنی ایک مرتبہ تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ وغیرہ اپنی مرضی کے مطابق اس کے بعد جس تعداد میں بھی اسماع پڑھنا ہے جتنی بھی تعداد ہو ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے مقررت اعداد میں اسماعی اصحاب کاف پڑھنے کے بعد عیسال سواب کر کے اپنا مقصد بیان اور ظاہر کریں اور دعا مقصد کریں اور آخر میں پھر تاق مرتبہ وہی درود شریف دوبارہ پڑھیں پڑھنے کا عمل مکمل ہو گیا اسماعی اصحاب کاف آپ کے سامنے سکرین پر ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشفوتت ازرفت یونس کشافت یونس تب یونس یوانس بوس وکلبهم قتمیر وعلاللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء اللہ لہداکم اجمعین فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین اگر اسماعی اصحاب کاف کو لکھ کر کام میں لانے کا ارادہ ہو تو لکھنے کے دو طریقے ہیں دونوں طریقے آپ کو نظر آئیں گے سکرین پر ایک سیدھا سادہ طریقے سی لکھنا اور دوسرا جو نا گول دائرے کی شکل میں لکھنا سیدھا آپ نے اس طرح لکھنا ہے ناظرین دیکھیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے اوپر جنا ایک مرتبہ درود شریف لکھنے ہیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے ہیں اس کے بعد جنا اسماعی اصحاب کاف لکھنا ہے آخر تک اس کے بعد اپنا مقصد لکھنا ہے کہ کس مقصد کے لئے لکھا ہے اگر کوئی اور بندہ اور کسی اور کو دینا ہے اس کا نام اور والدہ کا نام اور اس کا مقصد لکھنا ہے آخر میں سب سے نیچے جنا آپ نے ایک مرتبہ پیر درود شریف لکھنے ہیں یہ اب لکھنے کا سیدھا طریقہ جو مکمل ہو گیا اس کو اگربتی کی دونی دینی ہے دونی دینے کے بعد اس کو فولٹ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے جہاں بھی رکھنا ہے آپ نے استعمال کرنا ہے اب دوسرا طریقہ گول دائرے میں آپ نے اس طرح لکھنا ہے ناظرین یہ دیکھیں جناب یہ برق سب سے پہلے کوئی بھی برق ہو یہ طریقہ اور یا وہ طریقہ سب سے پہلے سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر سفید کاغذ پر آپ نے دم کرنا ہوتا ہے گول طریقے میں بھی اور سیدھے طریقے میں بھی ٹھیک ہے دم کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ گول طریقے میں سب سے اوپر جناب نے ایک مرتبہ درود شریف لکھنی ہے اس کے بعد گول دائرے میں بسم اللہ کے ساتھ اسمائے اصحاب کحف آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ اس میں شامل ہے گول دائرہ ہے گول کے بعد جب مکمل ہو گیا آپ نے اندر کتے کا نام لکھنا ہے قتمیر ان قتمیر ان کے بعد آگے اس کو جناب سمائے اصحاب کحف کو ارحم الراحمین تک مکمل کرنا ہے اس کے نیچے اپنا مقصد لکھنا ہے کہ کس مقصد کے لئے یہ لکھنا ہے اگر کسی اور کو دینا ہے لکھ کے آپ نے اس کا نام بھی لکھنا ہے والدہ کا نام اور اس کا مقصد لکھنا ہے کہ فلان مقصد میں ہو کامیاب ہو یا فلان کام ہو اس کے بعد اب گول بھی ہو گیا درمیان بھی ہو گیا درمیان کے بعد آپ نے سب سے نیچے جو نہ آپ نے گرین کلر میں جو میں نے لکھا ہے آپ نے سہارا ایک ہی کلر میں لکھنا ہے کوئی بھی نقش ہو کوئی بھی چیز ہو آپ نے صرف اور صرف ایک ہی کلر میں لکھنا ہے میں یہ جو مختلف کلر آپ کو سمجھانے کے لیے ہے آخر میں نیچے بھی آپ نے دروت شریف لکھنی ہے یہ مکمل ہو گیا اس کو اگر بطی کی آپ نے دونی دینی ہے اس کے بعد فولڈ کرنا ہے یا پلاسٹک میں کرنا ہے یا ممجامہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے پہننا ہے یا سامان میں رکھنا ہے یا گھر میں رکھنا ہے آپ کی مرضی ہے جس طرح بھی چاہیں آپ اس کو کام میں لائیں یہ لئے ناظرین پڑنا اور لکھنا آپ سمجھ چکے ہیں اب اسماعی اصحاب کحف کا عددی نقش بنانا سمجھاتا ہوں آپ کو یہ ناظرین اسماعی اصحاب کحف ہے میں نے سمجھا دیا آپ کو اس کو پڑھنے کا میں نے پڑھ کر سنا دیا آپ کو اس کے بعد آپ نے جو نہ یہ کرنا ہے کہ لکھنے کے لئے یہ سب سے جو نہ یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے سب سے پہلک درود لکھنی ہے اس کے بعد ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ اسماعی اصحاب کحف لکھنے ہیں بلو کلر اس کے بعد اپنا مقصد لکھنا ہے یا کسی اور کے لئے اگر لکھنا ہے اس کا نام اور والدہ کا نام بھی لکھنے ہیں اس کا مقصد بھی لکھیں اور آخر میں پھر درود یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ جو نہ یہ اگلا طریقہ ہے یہ گول طریقہ گول طریقے میں بھی درود لکھنے ہیں اس کے بعد گول بسم اللہ کے ساتھ یہ گول اسمائے اصحاب کاف لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد اندر جو نہ یہ کتے کا نام لکھنا ہے آخر تک یہاں اسمائے اصحاب کاف مکمل ہو گیا آخر میں جو نہ اپنا مقصد لکھنا ہے یا کسی اور کو اگر دینا ہے اس کا نام والدہ کا نام اور اس کا مقصد لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے نیچے سب سے نیچے درود شریف یہ لکھنے کے دو طریقے ہو گئے ٹھیک ہے جی رام اب آتے اب نقش کی طرف نقش بنانا آپ کو سکانا ہے یہ دیکھیں نقش بنانے کے لیے نقش مربع پر کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے جی نقش مربع کے سولہ خانے ہوتے ہیں سولہ خانے کسی بھی عدد سے سولہ خانوں کا نقش مربع اس طرح پر کرتے ہیں اور ٹوٹل اصل عدد اصل ٹوٹل عدد جو بھی ہو اس سے آپ نے تیس مائنس کرنا ہے تیس نکالنا ہے باقی جو بھی بچے گا اس کو چار پر تقسیم کرنا ہے اگر یہ تقسیم پورا پورا تقسیم ہو گیا باقی نہیں بچا تو اسی حاصل تقسیم کو مربع کے پہلے خانے میں لکھ کر نقش کی ترتیب سے جو ترتیب دی گئی ہے لال کلر میں نقش میں ترتیب سے جنا آپ نے ایک ایک اضافہ ایک ایک ادد اضافہ کر کے آپ نے آخری خانہ یعنی سولوی خانے تک آخری خانے تک پر کرنا ہے ایک ایک اضافہ کے ساتھ ٹھیک ہے جناب اگر تقسیم کرنے کے بعد تقسیم کرنے کے بعد ایک عدد باقی بچتا ہے ایک 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 باقی رہتا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ان خانوں میں جنا ایک ایک اضافہ کرنے کے بجائے آپ نے ایک ایک اضافہ سب میں جنا ایک ایک اضافہ کرنا ہے صرف تیروے خانے میں خانہ نمبر تیرہ میں دو اضافہ کرنا ہے باقی سب میں ایک اضافہ کرنا ہے اگر تقسیم کرنے کے بعد دو باقی بچے دو باقی بچتے ہیں تو اسی طرح نوے خانے یا خانہ نمبر نو میں آپ نے ایک کے بجائے دو کا اضافہ کرنا ہے باقی سارے خانوں میں ایک کا اضافہ کرنا ہے اور اگر تین بچتا ہے جو نہ چار پر تقسیم کرنے سے تین باقی بچتا ہے تو آپ نے پانچ میں خانے میں یعنی خانہ نمبر پانچ میں آپ نے ایک کے بجائے دو کا اضافہ کرنا ہے ٹھیک ہے جو نہ آپ ناظرین یہ ہو گیا مربع پر کرنے کا طریقہ اب آتے ہیں جو نہ مسلس کی طرف مسلس یہ ہے آپ کے سامنے نقش مسلس پر کرنے کا طریقہ نقش مسلس کے نو خانے ہوتے ہیں کسی بھی عدد سے نو خانوں کا نقش مسلس اس طرح پر کرتے ہیں اصل ٹوٹل عدد جو بھی ہو اس سے بارہ مائنس کرنا ہے بارہ نکالنا ہے باقی جو بچتا ہے اس کو تین پر تقسیم کرنا ہے تین پر اگر پورا پورا تقسیم ہو گیا تو پھر اس حاصل تقسیم کو پہلے خانے میں رکھا ہے مسلس کے پہلے خانے میں رکھا نقش کے ترتیب سے جنہ ار خانے میں ایک ایک عدد کا اضافہ کر کے نوی خانہ یا آخری خانے تک پور کرنا ہے خانہ نمبر نائن اور آخری خانے تک مسلس کو پور کرنا ہے یہ غلط ہے اگر کسی عدد کو تقسیم کرنے کے بعد ایک عدد باقی بچتا ہے تو آپ نے ہر خانے میں جو ایک اضافہ کرتے ہوں صرف جنہ وہ کر لیں آپ ایک اضافہ کر لیں صرف ساتھویں خانے یا خانہ نمبر سات میں سیون میں آپ نے ایک کے بجائے دو کا اضافہ کرنا ہے اگر تقسیم کرنے کے بعد تین پر دو باقی بچتے ہیں تو آپ نے خانہ نمبر چار یا چوتے خانے میں ایک کے بجائے دو کا اضافہ کرنا ہے ٹھیک ہے جناب یہ مسلس کا طریقہ ہو گیا اور وہ مربع کا طریقہ ہو گیا اب یہ دیکھیں ناظرین مربع آپ کے سامنے ہے کس طرح کرنا ہے آپ سب سے پہلے مرحلے میں آپ نے بلیک کا کام لکھنا ہے آپ نے سارا ایک ہی کلر میں لکھنا ہے میں مختلف کلر آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے دیا ہے آپ نے صرف یا گرین میں لکھنا ہے یا ریڈ میں لکھنا ہے یا بلو میں سارا بلو میں آپ نے یہ کلر نہیں دینا مختلف کلر یہ دیکھیں سب سے پہلے جناب بلیک کلر کا کام کرنا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہرہ درود لکھنی ہے اس کے بعد سولہ خانوں کا مربع کے سولہ خانے ہوتے ہیں اور یہ دانچہ بنانا ہے آپ نے بلیک کلر ہو گیا جی درود شریف اور دانچہ سولہ خانوں کا دوسرے مرحلے میں آپ نے گرین کلر کا پر کرنا ہے لکھنا ہے گرین کلر میں کیا ہے چار فرشتوں کے نام ہے مقرب فرشتوں کے جبرائیلو یہاں لکھنا ہے ازرائیلو میکائیلو اسرافیلو یہ آپ نے چار فرشتوں کے نام لکھنے ہیں یہ دوسرا مرحل ہو گیا تیسرے مرحلے میں آپ نے پر کرنا ہے کس طرح پر کرنا ہے یہ دیکھو آل لیڈی میں نے پر کیا وہ جو طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا اسی طریقے سے یہ دیکھیں ٹوٹل اسماعیہ صاحب کی عدد ہے تین ہزار چار سو سات تین ہزار چار سو سات سے تیس کو مائنس یا تفریق کیا نکال دیا یہ بچتے ہیں تین ہزار تین سو ستتر تین ہزار تین سو ستتر کو چار پر تقسیم کیا تقسیم کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آیا جواب آیا آٹھ سو چوالیس آٹھ سو چوالیس پہلے خانے میں لکھنا ہے یہ دیکھو یہ پہلا خانہ آٹھ سو چوالیس میں نے لکھا ہے اس کے بعد جو نہ چون کہ یہاں پہ ایک باقی بچاتا میں نے آپ کو کہا تھا جب ایک باقی بچ جائے تیروے خانے میں تیروے خانے میں ایک کی بجائے دو کا اضافہ کرنا ہے یہ دیکھو یہ تیروہ خانہ ہے تیروہ خانے میں دو اضافہ ہوا ہے یہ دیکھو بارہ ہے آٹھ سو پچپن آٹھ سو چپن کے بچے آٹھ سو ستاوان ہو گیا دو اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے جناب اسی طرح اب سب سے پہلے تین سرے ملہرے میں بلو کلر میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے پہلے جو نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہے سات سو چیاسی لکھنا ہے اس کے بعد ان عدد کو ترطیب سے لکھنا ہے لال کلر ریٹ کلر آپ نے نہ لکھنا ہے نہ بنانا ہے یہ ترطیب کیلئے اسی ترطیب سے پر کرنا ہے جو حاصل تقسیم ہے پہلے میں رکھنا ہے ایک ایک اضافہ کیا تھا دیکھو چوالیس آٹھ سو چوالیس آٹھ سو پین تالیس آٹھ سو چھالیس ایسی ایرہ ایک ایک کی طرف صرف تیروہ خانے میں دو کا اضافہ کرنا باقی سب میں ایک اس کی آزمائش کا طریقہ ہے کہ یہاں سے بھی جمع کرو یہاں سے تینوں چاروں کو جمع کرو یہاں سے اوپر سے نیچے تک یہاں سے بھی جمع کرو عدد وہی آئے گی کونسی عدد آئے گی تین ازار چار سو ساتھ آئے گی یہ جب پر ہو گیا یہ درمیانی ایسا نقش جو نام سولہ خانوں کا پر ہو گیا آخر میں اس کے نیچے جو نام یہاں پہ اپنا مقصد لکھیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے یہ لکھا ہے اگر کسی اور بندے کو دیکھنا ہے اس کا نام والدہ کا نام اور اس کا مقصد دیکھو اور اس کے نیچے نیچے سب سے پہلے پیر دروت شریف لکھو ٹھیک ہے جی یہ نقش آپ کا نقش مربع مکمل ہو گیا یہ جو اوپر لائن ہے اوپر والی لائن آپ نے یہ نہیں لکھنا یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عددہ عساب کتاب ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ نقش مکمل ہو گیا اس کو دونی دنیا گربتی ایسے آپ نے پھر فولٹ کرنا ہے اگر پہننا ہو پہننے کے لیے پاس رکھنے کے ممجامہ کرنا ہے پلاسٹک میں ٹیب لگا کے کپڑے میں یا چمڑے میں کر کے اگر کسی سامان میں دکان میں گار میں دیوار میں چت پر لٹکانا ہے یا کیت میں رکھنا ہے اسی طرح فولٹ کر کے باعزت طریقے سے پاک صاف یا نئے کپڑے میں لپیٹ کے آپ نے جس طرح طریقے سے سمجھایا گیا آپ عامال میں ستائیس عامال میں اسی طرح آپ نے استعمال کرنا ہے یہ ہو گیا مربع جناب مسلس کی طرف آتے ہیں یہ دیکھو مسلس مسلس آپ کے سامنے ناظرین مسلس کے بھی وہی عدد ہے یہ سب سے اوپر والی نساب کتاب ہے وہ آپ نے نہ لکھنا ہے یہ جو جتنی بھی نقوش ہے جتنی بھی مختلف کلر ہے آپ نے مختلف کلر میں نہیں بنانا ایک ہی کلر میں بنانا ہے گرین میں رڈ میں یا بلو میں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھو اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے بلیک کلر کا مرضی ہے بلیک میں کیا ہے یہ درود شریف ہے اور نو خانوں کا مسلس ہے یہ ڈانچا ہے صرف ڈانچا بنانا ہے بلیک کلر اس کے بعد گرین کلر کام کرنا ہے گرین کلر میں چار فرشتے ہیں مقرب ان کے چاروں طرف جو نہ مسلس کے آپ نے لکھنا ہے جبرائیلو عزرائیلو میکائلو اسرافیلو ٹھیک ہے تیسرے سٹیج پر آپ نے تیسرے مرحلے میں بلو کلر آپ نے پر کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہے سات سو چیاسی یہ لکھنا ہے اس کے بعد یہ پر کرنا ہے یہ دیکھیں تین ازار چار سو سات سے بارہ کو مائنس کیا ہے جواب آیا تین ازار تین سو پچانوے اس کو تین پر تقسیم کیا جواب آیا گیارہ سو اکتیس گیارہ سو اکتیس پہلے خانے میں آئے گا یہ دیکھو پہلا خانہ ہے پھر یہ دو باقی بچتے ہیں اس میں جب دو باقی بچتے ہیں آپ نے خانہ نمبر چار میں آپ نے دو کا اضافہ کرنا ہے یہ دیکھو یہ چار ہے یہ خانہ پینتیس ہے یہ دیکھو تینتیس چونتیس پینتیس یہاں دو کا اضافہ ہوا ہے باقی سارے خانوں میں ایک ایک اضافہ کے ساتھ آپ نے نوے خانے آخری خانے تک آپ نے پر کرنا ہے دیکھ لیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہو گیا عادت یہ اس کو پر کر رہا ہے ترتیب سے ریڈ اور لال کلر کی ترتیب سے یہ دیکھو ایک دو تین چار اس طرح یہ لال کلر آپ نے نہ لکھنا ہے آپ نے نہ بنانا ہے یہ پر ہو گیا پر کرنے کے بعد یہاں اپنا مقصد لکھنا ہے کہ یہ کس مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے کیا چاہیے آپ کو یا کسی اور کو اگر دینا ہے اس کا نام والدہ کا نام اور اس کا مقصد لکھو کہ اس کو کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے اس کو کیا حاصل ہو ٹھیک ہے جی پھر سب سے نیچے آپ نے درود شریف لکھنی ہے درود شریف کے بعد یہ نقش آپ کا مسلس جو نہ مکمل ہو گیا یہ پہلے لائن نہیں ہے اس کا شامل نہیں ہے یہ یہ سارا جو نہ اس طرح مکمل ہو گیا اس کو اگر بطی کی دونی دیں پھر فولٹ کریں پھر پلاسٹک چوٹے پلاسٹک میں کریں ٹیپ کریں پھر ممجامہ کر کے کپڑے میں کریں یا چمڑے میں کریں یا پہننے یا اگر گھر میں رکھنا ہو تو آپ نے فولٹ کر کے پلاسٹک میں کر کے ممجامہ کی ضرورت نہیں آئے گھر میں دیوار میں چت پر زمین میں کےتی میں باغ میں یا دکان میں جہان بھی رکھنا ہے یا لٹکانا ہے اسی طرح جس طرح سمجھایا گیا آپ کو اسی طرح آپ نے استعمال کرنا ہے میرے خیال میں ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر کوئی سوال ہو کوئی پرابلم ہو کوئی مشکل ہو آپ کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں جواب مل جائے گا انشاءاللہ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ستائیس مختلف مقاصد کے لیے اسماء اصحاب کحف کے ستائیس وظائف و عمال کیا ہیں آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماء اصحاب کحف نقش مربع و مسلس ستائیس وظائف و عمال آسان و آزمودہ نمبر ایک دفع جن و شیعاتین اسماء اصحاب کحف دفع جن و شیعاتین و آسیبی اثرات کیلئے نہایت ہی مؤثر مجرب ہے اس کے نقش مسلس سے آتشی کو آسیب زدہ مکان کے دیواروں چاروں کونوں میں رکھ کے یا لگائے یا گول کر کسی آسیب زدہ کو پلائے آسیب جل جائے سریع الاسر اور مجرب ہے نمبر دو چور ڈاکو درندہ آتش زدگی غرقابی امراض آفات و بلیات اور حاجت و مشکل حفاظت مال و مکان ان اسماء کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ اسماء اور ان کا نقش مربع اور مسلس انسان کو چوروں ڈاکووں لٹ جانے درندوں پانی میں دوب جانے آگ میں جلنے اور آتش زدگی اور دوسری بلیات سے محفوظ رکھتے ہیں اور امراض و حاجت براری میں فائدہ رسان ہے اسماء یا نقش مربع یا مسلس لکھ کر پاس یا مال میں یا مکان میں یا کشتی میں یا اسباب میں رکھنے سے وہ مکان وغیرہ امانِ الہی میں رہے گا اس کے پڑنے کی بھی یہی خاصیت ہے اور نقش کی بھی یہی خاصیت ہے نمبر تین محبت و تسخیر یا رجوع محبوب کے لئے اسماء اصحاب کاف یا نقش مربع لکے اور نیچے الحب فلان بن فلان علا حب فلان بن فلان طالب مطلوب یا محب محبوب کے نام ما دونوں کے باپ کے نام لکے اور بائیں بازو پر باندے نمبر چار محبت و تسخیر یا رجوع محبوب کے لئے دعا اصحاب کاف سات مرتبہ شربت و چائے یا میٹی چیز پر دم کرے طالب دم کردہ چیز میں اپنی زبان لگائے یا اس میں سے بسم اللہ پڑھ کر تین سانس میں پی کر مطلوب کو پلائے پیتے وقت مطلوب کا دیکھنا ضروری نہیں یا نقش مربع لکھ کر گول کر پلائے نقش اور اسماء میں ایکی اثر اور ایکی فائدہ اور ایکی تاثیر ہے امام نیشاپوری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اسماء اصحاب کاف بہت سے کاموں میں سرع الاسر اور تیر بہدف ہے نمبر پانچ آتس زدگی اگر کسی جگہ آگ لگی ہو ایک کپڑے یا چینی کے سفید برطن یا کاغذ پر اسماء اصحاب کاف لکھ کر یا نقش مسلس لکھ کر آگ کی دربیان ڈالے آگ سرد ہو اور بج جائے آگ ٹنڈی ہو جائے مجرب و آزمودہ ہے نمبر چھے بچوں کا رونا اگر کوئی بچہ روتا ہو اور اسماء اصحاب کاف یا نقش مسلس لکھ کر بچے کے سرانے یا گہوارہ یا پنگوڑے یا جولے میں رکھ دیں رونا موقف ہو جائے گا نمبر سات حفاظت باغکیتی حفاظت باغکیتی کے لیے باغکیتی کے حفاظت کے لیے ایک کاغذ پر اسماء اصحاب کاف یا نقش مسلس لکھ کر کسی لمبے بانس میں باندھ کر لٹکائیں نمبر آٹھ حفاظت چوری اور نظربت اسماء اصحاب کاف یا نقش مربع مال میں رکھنے یا زمین میں دفن کرنے سے مال زمین اور زمین کی دفینے غزب چوری اور بغیرہ سے اور بری نظر سے محفوظ اور بچے رہیں گے نمبر نو دردسار بخار یا بادشاہ یا ظالم حاکم کے پاس جاتے وقت اسماء اصحاب کاف یا نقش مربع لی کر اپنی دائیں ران میں باندھے نمبر دس حفاظت حمل حاملہ یا کشتی بحری جہاز یا کشتی میں اپنی حفاظت کے لیے اسماء اصحاب کاف یا نقش مربع لی کر بائیں ران میں باندھے حاملہ کے پیٹھ پر باندھنے سے حمل محفوظ رہے نمبر گیارہ تنگیہ بلادت مشکلات بلادت آسانی بلادت و حفاظت نامولود کے لیے اسماء اصحاب کاف یا نقش مربع کو عورت کی کمر میں باندھے بچہ آسانی سے پیدا ہو اور پیدائش کے بعد بچے کے گلے میں ڈالے ہر مرض و بلا سے محفوظ رہے نمبر بارہ و بائی امراض کے دنوں میں جس طرح کرونا وغیرہ دنگی وغیرہ اسماء اصحاب کاف یا نقش مسلس لکھ کر پاس رکھ کے امان میں رہے حضرت ابو سعید مفتی خادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو اسحاب کاف کو خواب میں دیکھا میں نے کہا کہ ہم آپ کے اسماء تبرک کی طور پر استعمال کرتے ہیں مگر کوئی تاثیر ظہور میں نہیں آتی تو انہوں نے فرمایا کہ گول دائرہ کی صورت میں قتمیر وسط دائرہ میں لکھا کریں جس طرح میں نے گول لکھنا آپ کو سکھایا اسی طرح سفارش کی اس نے ناظرین گول دائرے میں اسی طرح لکھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو دکھایا اور سمجھایا نمبر تیرہ قضاء حاجت کیلئے دو رکعہ نماز پڑھ کر اول و آخر گیارہ درود شریف کے ساتھ گیارہ مرتبہ اسماء اصحاب کاف پڑھے حاجت پوری ہو بے ازناللہ نمبر چودہ قضاء حاجت کیلئے ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھ کر دعا کریں پانچویں جمعہ تک حاجت پوری ہو جائے انشاءاللہ ناظرین یہ بارہ عامال وظائف آٹھ مشترکہ اسماء اور نقش مربع و مسلس کے تھے اب ہر اسم اور اس کے نقش کا الگ الگ عمل اور خاصیت پیش کرتا ہوں نمبر پندرہ پہلا اسماء یملیخہ یہ محبت و تسخیر کیلئے اس کی عدد ہے چھ سو اکانوے بنتی ہے اس عدد کا مربع اگر تازہ انڈے پر کسی کے نام پر پر کر کے زمین میں دفن کرے تو وہ شخص آشق ہو جائے گا آشق ہو کر ایک گڑی ایک گھنٹہ بھی اس کے بغیر صبر برداشت نہیں کر سکے گا اور آ جائے گا نمبر سولہ تا انیس دوسرا نام مقسل مینہ گوڑا کشتی آگ موزی جاندار کیلئے اس کی عدد دو سو کیا ون ہے اگر اس کو گوڑے کے جلے میں باندے تو گوڑا شرارت نہ کرے اور اگر اس کا عدد اس عدد کا مربع یا مسلس پر کر کے کسی بھی جنگلی سوری کسی بھی جنگی یا تجارتی یا سفری کشتی میں باندے تو کشتی ارگز غرق نہیں ہوگی اگر تازہ اندے پر لکھ کر آگ میں ڈالے تو آگ بج جائے اور اگر اس اسم کو کسی رومال میں باندے تو ہر ایک موزی جاندار سے حق تعالی آمان میں رکھے نمبر بیس سے اکیس تک تیسرا نام کشفو تت ار حاجت و مشکل و رہائی قیدی کے لیے اس کی عدد چار سو چوبیس ہے جو شخص اس عدد کا نقش مربع مسلس پر کر کے تین دن تک دریا میں ڈالتا رہے اس کی جو مشکل و حل ہو جائے اور جو حاجت و پوری ہو جائے اگر قیدی کے لیے عمل کرے تو قیدی کو رہائی ملے اور جیل سے نکل جائے اور رہا ہو جائے آزاد ہو جائے نمبر بائیس اگلا نام ہے تب یونس شفاء امراض کے لیے اس کی عدد ہے پانچ سو اٹائیس جو شخص اس عدد کو نقش مربع مسلس میں پر کر کے گلے میں ڈالے تمام امراضے سے ہتیاب ہو جائے نمبر تئیس سے چوبیس اگلا نام ہے عظرفت یونس محبت تسخیر عام و خاص کے لیے اس کی عدد ہے چار سو تئیس جو شخص اس عدد کا نقش مربع مسلس شرف یا افتاب یا شرف مشتری میں پر کرے اور چاندی میں کرے اور دائیں بازو میں باندے عزیز خلائق ہو جائے خلق خدا میں عزت پائے ساری دنیا اس سے محبت کرے اور جس نام سے بھی پر کرے اگر کسی خاص نام سے پر کرے وہ شخص محبت میں متعود تابدار و مسخر ہو جائے نمبر پچیس اگلا نام ہے کشافت یونس حاضری مطلوب محبوب کے لیے اس کی عدد ہے پانچ سو چتیس جو شخص اس کی مربع اور مسلس کو زہرہ یا مشتری کی گڑی میں جس کے نام سے بھی پر کرے دستور کے مطابق اپنے پاس رکھے یا آگ میں دفن کرے اگر وہ شخص چھ ہزار کیلو میٹر دور بھی ہو پاگل ہو کر اس کے پاس آ جائے اور حاضر ہو جائے نمبر چبیس یوانس بوس جن و آسیب پری کے لیے اس کی عدد ہے ایک سو پچانوے یہ دفع جن و آسیب دیو پری اور نظر و بد کے لیے معصر ہے لکھ کر پاس رکھے یا پانی پیے یا پڑھ کر دم کرے نمبر ستائیس قتمیر جدائی و تفریخ کے لیے اس کی عدد ہے تین سو انسٹھ دو افراد کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جو شخص زہل یا مریخ کی گڑی میں یہ سملک کر ان کو پلائے گا یا ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی اگر پلانا ممکن نہ ہو تو گندم کی روٹی پر اس عدد کا مربع پر کر کے کتے کو کلائے ہفتہ یا منگل کے دن کو یہ کام کرے زوال آفتاب کے وقت امام بوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس اسم میں اور عددی نقش میں تاثیر ایک ہی ہے دونوں کی تاثیر برابر ہے فائدے میں ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے خواتی ناظرات اکثر بیشتر وظائف و عمال میں روحانی اجازت یا اجازت تعمل حاصل کرنے رجال الغیب کو سلام کرنے حصار اور سرف عمار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جن کے لینکس میں نے دسکرپشن میں دیئے ہیں اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئے بٹن پر کلک کر کے بھی چینل کی تمام ویڈیوز اور اسماعی اصحاب کاف کی متعلقہ پلی لسٹ سے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں روحانی اعمال وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقوی خلوص نیت ایمان راسخ یقین کامل پابندی اصحاب مسلات رزق حلال اور سچ و صداقت پر ہے ناظرین خلوص نیت اور یقین کامل روحانی وظائف و عمال کی بنیاد ہے درود شریف آپ کے سامنے سکرین پر ہے ناظرین دوران عمل پڑھنے اور لکھنے کے لیے جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہی درود صرف پڑھیں اور لکھیں یا یہ کہ ان تیب درود میں سے کوئی ایک لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پرس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و سلام علی من اتباع الہدا دیکھنے سننے کا شکریہ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے